اسلام علیکم ویڈیو کے اندر ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں آئٹل اے تھری ٹو ایف کو یہ موبائل فون ریسنٹلی پاکستان کے اندر نوچ ہوا ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو انبوکس کریں گے دیکھیں گے کہ یہ موبائل فون کیسا ہے اور آج کی اسی ویڈیو کے اندر میں اس کا جو گیو اووے ہے وہ بھی اناؤنس کر دوں گا تاکہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس موبائل فون کو جیت سکے اب جہاں تک اس موبائل فون کی بات ہے تو یہ دنیا کا سب سے سستا انڈروائیڈ گو ایڈیشن کا موبائل فون ہے اور جن کو نہیں پتا کہ انڈروائیڈ گو کیا ہے تو یار یہ انڈروائیڈ کا ایک لائٹ ویریانٹ ہے اس کے اندر جو ریم ہے وہ ذرا کم کنجیوم ہوتی ہے اور ایسے موبائل فون جن کے اندر ریم کم ہو ان کے اندر یہ انڈروائیڈ گو جو ہے یہ آ رہا ہوتا ہے اس کے لئے جو سوفٹریز ہوتی ہیں وہ بھی ذرا لائٹ ہوتی ہیں نوکیا کے سٹارٹنگ کے فونس جن کے اندر نوکیا 2.1 اور اس طرح کی ڈیوائیسز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو انڈروائیڈ گو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس موبائل فون کو ان باکس کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایٹی سکس ہنڈرڈ کے پرائیس ٹیک کے اندر آئیٹل کیا پروائیڈ کر رہی ہے اگر آپ اس موبائل فون کے باکس کی بات کرتے ہیں تو سامنے کی طرف لکھا ہوا ہے A32F اوپر کی طرف آئیٹل کا برینڈ لکھا ہوا ہے اور بائی دو وے اگر آپ یہاں پر کورنر میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کال کے لکھا ہوا بہت چھوٹا سا بیسکل یہ وہی کمپنی ہے جو کہ انفینکس کی وارنٹی بھی پاکستان میں دیتی ہے اور اس موبائل فون کے لیے اس برینڈ کے لیے پاکستان میں جو وارنٹی ہے وہ بھی کال کے ری پروائیڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ فرنٹ سائٹ کے لیے پر لکھا ہوا ہے فنگرپرنٹ فور ایورن یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چوائس ہے اس کمپنی کی طرف سے کیونکہ نورملی اس پرائیس ٹائگ میں آپ کو فنگرپرنٹ سینسر دیکھنے کو نہیں ملتے باک پر کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز دی ہوئیا جن کے اندر انڈرویڈ اوریو گو ایڈیشن ہے پانچ انچ کی سکرین ہے کامرہ کافی میڈیوکر قسم کے لگائے گئے ہیں جہاں پر بیک کیمرا پانچ میگا پکسل کا اور فرنٹ دو میگا پکسل کا ہے تو اگر آپ اس سے فوٹوگرافی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو وہ دماغ سے بات جو ہے نکال دیں آپ لوگ اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو آر جی بی کی انٹرنل سٹورج اور ایک جی بی رام مل جاتی ہے انڈرویڈ گو کی موبائل فون کے بارے میں ہمیشہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ لوگ تھوڑے ایکسٹر پیسے خرچ سکتے ہو تو آپ انڈرویڈ گو کے موبائل فون لینے کے بجائے ایسا موبائل فون لیں جس کے اندر آپ کو دو جی بی رام جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں یہاں سے فرنٹ کا یہ جو پروٹیکٹر ہے ریموف کر لیتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس موبائل فون کو ذرا پیار سے استعمال کروں کیونکہ آپ میں سے کسی ایک بندے نے اس کو ون کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو باکس کے اندر زیادہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ایک کیس ہے جو کہ ہارڈ شیل کیس ہے بلیک کلر میں آتا ہے یہ اس کے علاوہ اگر آپ باکس کے اندر فردر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک کیبل مل جائے گی جو کہ مایکرو یو ایس بی کی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایئر فونز اویلیبل ہیں اوکے یہ اس کا ساؤنڈ تھا سٹارٹ ہونے کا ایئر فونز بھی کافی ٹپیکل ہے میں ان کو بھی اوپن نہیں کر رہا لیکن ہمیں چارجر اوپن کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ایمپیئر ریٹنگ کتنی ہے تو یہاں پر یہ چارجر ہے اور میرے خیال سے اس کی ایمپیئر ریٹنگ ہے وہ مجھے ہی ریٹ کرنی پڑے گی کیونکہ میں جتنا مرضی سے کیمرہ کے قریب کرلوں یہ اتنا چھوٹا لکھا ہوا ہے کہ نظر نہیں آئے گا اور یہ پورے ایک ہزار میلی ایمپیئر پر کام کرے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایمپیئر کا چارجر ہے فون جو ہے وہ آن ہو گیا ہے اور یہ پہلے سے سیٹ اپ ہوا ہوا ہے یہ باکس بھی ایک دفعہ اوپن ہوا ہوا تھا کیونکہ ابھی یہ ریسنٹی آیا ہے تو یہ ایک ریویو یونٹ کے طور پر مجھے ریسیب ہوا تھا لیکن آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس موبائل فون کو جیت سکے گا اب یہ جو موبائل فون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ تیز نہیں ہے لیکن مجھے اس کی سپیڈ میں زیادہ کوئی مسئلہ بھی نظر نہیں آ رہا تو اگر آپ لوگ ایک ایسا موبائل فون خریدنے کے بارے میں سوچ رہے تھے جہاں پر آپ کا موبائل فون پہلا سمارٹ فون ہونے والا تھا تو آپ اس موبائل فون کو ڈیفینیٹلی پچے ایسا اوٹ کر سکتے ہیں پیک سائٹ پر اس کے کچھ نشان وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم ان کو ساث کر لیتے ہیں پلاسٹک کی بیک ہے میں اگر اس کی بیک کو ریمووو کر لوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر آپ دو سمز اور ایک میموری کار ڈال سکتے ہیں یہاں پر بیٹری لگائی گئی ہے جو کہ تقریباً دو ہزار امی ایچ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے باس فنگرپرنٹ سینسر ہے میں فنگرپرنٹ سینسر کو جلدی سے سیٹ اپ کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کی سپیڈ جو ہے وہ ٹیسٹ آؤٹ کر سکیں تو فنگرپرنٹ سینسر جو ہے اس پر میں نے اپنا فنگرپرنٹ انکلوٹ کر دیا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ مجھے اتنی بری نہیں لگ رہی اس کی بات کر لی جائے تو بھائی بیک کیمرہ جو ہے اس کا ریزلٹ بس گزارا ہی ہے کام اس کے اندر آپ کو فوکس کا کافی ایشو آنے والا ہے بیک کیمرہ میں ایچ دی آر سپورٹڈ ہے فرنٹ کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لیند ہے وہ بہت زومن ہوا ہوا ہے سب فرہن کو سلام کریں اور اوورال اس موبائل فون کے بارے میں اگر آپ میری اپینینس جاننا چاہیں گے تو میں یہی کہوں گا یار کہ اگر آپ لوگوں نے ایک ایسا موبائل فون خریدنا ہے جو کہ آٹھ ہزار کی رینج میں ہو تو آپ اس کو کنسیلر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈرویڈ گو کا موبائل فون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کافی ایسی اپلیکیشنز مل جائیں گی جو کہ لائٹر ویریانٹس ہوں گے اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ یہ موبائل فون جیتنا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر پہلے سے کیا ہوا ہے تو اوکے ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ یہ موبائل فون کیوں جیتنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے میرے فیس بک پیج کو لائک کرنا ہے کیونکہ اس دفعہ یہ جو موبائل فون کا گیم اووے ہے یہ ویڈیو میں نہیں بلکہ میرے فیس بک پیج پر آناؤنس ہوگا کیونکہ اس موبائل فون کا جو مکمل ریویو ہے وہ میں چینل پر اپلوڈ نہیں کروں گا I hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح لائک کیجئے گا دوستواللہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے This is Bilal signing off اللہ حافظ